مہاراشہ میں شندے حکومت بھلے ہی تشکیل پا چکی ہے لیکن اتھل پتھل اور اندیشوں کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ریاست میں ترخیاتی سرگرمیاں میں ابھی ابھی تک صحیح انداز میں شروع نہیں ہو پائی ہے اور سیاسی بیان بازیاں اور الزام تراشیاں بھی زوروں پر ہیں مہاراشہ کے سابق وزیر اور ادب تھاکرے کے بیٹے عادیت تھاکرے نے شندے حکومت کو ایک بار پھر تنخید کا نشانہ بنایا انہوں نے مہاراشہ کی نئی حکومت پر فاکس کون کے ساتھ ساتھ دوا پروجیکٹ سے بھی ہاتھ دھونے کا الزام آئیت کیا ہے دراصل ویدانتہ اور الیکٹرونکس منفیکچر فاکس کون کے ذریعے گجرات میں سیمی کنڈیکٹر اور ڈسپلی ف اے بی منفیکچرنگ یونٹ لگانے پر اب سیاست تیز ہو گئی ہے شفصینا لیٹر عادیت تھاکرے نے شندے حکومت پر حملہ اور روح اختیار کرتے ہوئے کہا سابق ایم بی اے حکومت رائے گرد زلا میں ایک دوا پاک خائم کرنا چاہتی ہے لیکن مرکز نے مارچر پردیش گجرات اندر پردیش میں دوا پاکوں کو منظوری دی انہوں نے کہا کہ وزرالہ ایک ناتشین دیکھ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم مزید ایک پروجیکٹ سے محروم ہو گئے ہیں عادیت اچھاکرے کا کہنا ہے کہ سابق ایم بی اے حکومت نے اس پروجیکٹ کو تقریبا آخری شکل دے دی تھی لیکن موجودہ حکومت نے ممکنہ سرمایہ کاروں کا اعتماد گوا دیا انہوں نے الزام عید کیا کہ شندے نے نہ صرف شفصینا خیادت بلکہ مہراشہ کے نوجوانوں کو بھی ان دو پروجیکٹوں کے ذریعے روزکار کے اچھے مواقعی کے امید کو لے کر دھوکہ دیا ہے